مولانا کے مارچ کو وزیرعالہ کے پی کے نے تو روکنے کا کہا ہے لیکن وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ان کارکنوں کے ساتھ ملیں گے جو کہ مارچ کی حمایت نہیں کرتے اور انہوں نے ان کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان کی سٹراتیجی کیا ہوگی میرے خیال میں ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس طرح سے ماضی کے تجربات ہیں ان کو پیچھ نظر رکھا جائے گا پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ کی کوشش کی جائے گی اور پارٹیوں میں جو ہے ایک مزہمتکار گروپ ہوگا اس کو الگ کر دیا جائے گا اور اس کو حکومت ٹارگٹ کرے گی ایک صلاح جو گروپ ہوگا اور ایک ایسا ہوگا ہے کہ جناب جو کہے گا کہ میں سمجھوتا کر لیتا ہوں سمجھوتے باز گروپ پر مزہمتکار گروپ کے درمیان فاصلے ہوں گے اور جو سمجھوتا کرنا چاہے گا اسے عثمان بزدار صاحب بھی اور کوئی اور بھی چاہے گا تو ان کے ساتھ سمجھوتا کر لے گا لیکن بہت اس وقت بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ سمجھوتے بازوں کو لوگ سینے سے لگاتے تھے تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ کون سے الیکشن ہو رہے ہیں اور کون سا جمہوری عمل چل رہا ہے ہم اس وقت کو گزار لیں پھر دیکھا جائے گا لیک لیکن اگر پھر الیکشن ہوں گے تو جو لوگ بھی چاہے وہ کسی سطح کے بھی ہوں کسی رشتے کے بھی ہوں کسے تعلق بھی ہوں اگر وہ سمجھوتے بازی کے راکھ تیار کریں گے تو پھر ماسز اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو مضاہمت کے راکھ تیار کریں گے ماسز اس کو بھی دیکھ رہے ہوں لیکن لگاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا اب اسی طرح کا ایک دھرنا مولانا صاحب بھی دینے جا رہے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ مقافات عمل ہے مقافات عمل کیا ہے انہوں نے تو وہاں سے کہنا شروع کر دیا تھا آوازیں لگانا شروع کر دی تھی کہ جناب ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں پہنچنے کے بعد کہا کہ کپتان نے جو ہے وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اب کپتان کی انگلی اٹھنے والی ہے ایمپائر کی انگلی اٹھے گی تو پھر تو اب وہ ایمپائر کی اب یہ صورتحال یہاں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اب وہ ایمپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کرے گا اور کہ ادھر وہاں پر جو ہے کے پی میں وزیراعلا اعلان کرتے ہیں کہ جناب وہ نہیں جانے دیں گے کسی بھی شخص کو